اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میرا نام مرزا محمد اسمان ہے and i am your biology teacher ڈیئر سٹوڈنٹ لازٹ ٹائم ہم نے female reproductive system کی anatomy discuss کی تھی آئیے آج ہم بات کریں گے female reproductive cycle پہ تو آئیے white board پہ چلتے ہیں ڈیئر سٹوڈنٹ جیسے کہ last chapter میں ہم نے جو female reproductive system ہے اس کی anatomy کو بہت detail میں study کیا ہم نے ovaries, fallopian tube, uterus, cervix, vagina اور vulva ان جیسی term سے آپ کو familiar کروایا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو oogenesis ہے اس کے اوپر بھی detail میں بات کی جو different stages آتی ہیں درمیان میں وہ ایگونیم سے primary outside پھر secondary outside پھر polar bodies اور eventually جو ooted ہے یا جس کو ہم ایک کہتے ہیں ان ساری stages سے آپ کو familiar کروایا اب یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم جو female reproductive cycle ہے اس کو بہتر طریقے سے سمجھیں تاکہ آپ کو جب structural چیزوں کا پتہ ہوگا تو آپ یہ جو physiology ہے یہ جو functioning آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کو زیادہ بہتر طریقے سے ذہن نشین کر سکیں گے dear student ایک اور چیز آپ ذرا دوبارہ recall کریں کہ ہم نے جو sperm production تھی یعنی sperm etogenesis وہ ہم نے دیکھا کہ وہ ایک continuous activity ہے یعنی کہ sperms ہر روز produce ہوتے جاتے ہیں یہ ایک continuous process ہے جو کہ puberty کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے اگر دیکھا جائے تو یہ کبھی رکھتا نہیں ہے یہ lifelong process ہے جب تک individuals زندہ رہتے ہیں sperm کی production ہوتی رہتی ہے dear student females کے اندر جو egg کی production ہے وہ sperm کی طرح continuous process نہیں ہے male میں تو ہم نے کہا کہ sperm ہمیشہ produce ہوتے رہتے ہیں جو females ہیں ان میں ایک basically reproductive cycle ہے جس دوران جو ایک egg ہے وہ mature ہوتا ہے یہ already ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ ایک وقت میں ہمیشہ ایک egg ہی mature اور release ہوتا ہے usually تو آئیے اب ہم اسی female reproductive cycle کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں اب human females میں یہ جو reproductive cycle ہے یہ 28 days کی activity ہے یعنی کہ یہ 28 days میں complete ہوتا ہے اور اس دوران جو پورا reproductive system ہے اس میں structural اور اس کے ساتھ ساتھ functional changes آتی ہے وہ ابھی ہم discuss کریں گے اس reproductive cycle کو technical terms میں menstrual cycle کہا جاتا ہے یہ جو ساری activity ہے یا یہ جو سارا cycle ہے basically یہ under the influence of hormones ہو رہا ہوتا ہے اور یہ hormones کون سے ہیں recall کریں ذرا very good they are the pituitary gonadotropins تو یہ basically under the influence of hormones ہو رہا ہوتا ہے یہ cycle پورا اور وہ hormones جو ہیں وہ pituitary gonadotropins ہے ابھی ہم آنے والے time میں ان کا ڈیٹیل میں یہاں پہ تذکرہ کریں گے جیسا کہ ہم نے شروع میں بتایا کہ یہ جو female reproductive cycle ہے یہ پورے reproductive track کی یعنی female reproductive track کی نہ صرف anatomy کو change کرتا ہے یا اس میں structural changes آتی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس میں hormonal اور physiological changes بھی آتی ہیں اب جو جو organs basically جن کے اندر یہ changes obvious ہیں ان میں ovaries ہیں اور uterus ہیں تو اس لیے ہم یہ جو menstrual cycle ہے اس کے دو phases ہوتے ہیں ایک اس کا ovarian cycle ہوتا ہے اور دوسرا اس کا uterine cycle ہے ovarian cycle سے مراد کہ ovaries کے اندر جو outside کی different phases ہیں جو follicle کے different phases ہیں جو ovary کے اندر changes آتی ہیں اس reproductive cycle کے دوران وہ ساری اس ovarian cycle کے اندر study کی جاتی ہیں اور جو uterus کے اندر changes آتی ہیں structural and physiological یہ ساری اس uterine cycle کے اندر study کی جاتی ہیں dear students یہ جو ہم نے دو divisions بنائی ہی ہیں یہ صرف understanding کی convenience کے لیے بنائی ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں basically یہ دونوں جو cycles ہیں ovarian اور uterine یہ simultaneously چل رہے ہوتے ہیں اب یہاں اس left side کے اوپر جو آپ کی screen ہے یہاں پہ میں ہر ایک step لکھتا جاؤں گا اور پھر اس step کو میں اس figure کے اوپر آپ کو detail سے explain کرتا جاؤں گا جیسا کہ میں نے جب reproductive system شروع ہوا تھا اور خاص طور پہ جب ہم نے یہ reproduction in man کا topic start کیا تھا تو اس وقت میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ ان topics کو جو اب ہم discuss کریں گے ان کو بہت اچھی طرح سمجھئے گا یہ آپ اگر medical field میں جائیں گے تو آپ کو definitely یہ چیز help کرے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو اپنی روز مرہ زندگی میں بھی اپنی body کی physiological need کو اور structural changes کو سمجھنے میں help زندگی میں بہت بڑا فینامنا ہوتا ہے تو اس کو سمجھ نا بہت ضروری ہے so being a student of medical sciences آپ اس چیز کو بڑے detail میں دیکھیں اور پھر اس کو نہ صرف اس سے آپ ایڈیوکیشن میں آپ کو benefit ملے گا بلکہ آپ کو روز مرہ زندگی میں جو تھوڑے بہت issues ہیں related to this system یا اس system کی normal physiology کو سمجھنے میں بہت زیادہ help ملے گی اچھ دی اب جو first step ہے یہاں پہ students اس picture کو سمجھے تو سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں یہ وہ events ہیں اس طرف جو کہ ovaries میں ہو رہے اس کے بعد یہ وہ events ہیں جو کہ uterus میں ہو رہے ہیں تو آپ نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے یہ سارے ovarian events ہیں اور یہ جو changes دکھائی مہین یہ basically جو inner most wall of the uterus ہے جس کو ہم endometrium کہتے ہیں اس کے اندر اس کی thickness میں جو changes ہیں وہ یہاں پہ دکھائی ہے فیمیلز میں پیوبرٹی آتی ہے تو جو پچوٹری گلینڈ ہے وہ ریلیز کرتا ہے follicle stimulating hormones یہ جو follicle stimulating hormone ہے یہ پھر stimulate کرتا ہے primary follicles کی development کو follicle basically ایک structure ہے جس کے اندر egg present ہوتا ہے سادہ لفظوں میں صرف سمجھنے کی خاطر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ follicle ہے it is basically the house of this egg یا ovum تو under the influence of FSH follicle stimulating hormone بہت سارے primary follicles کی development ہوگی پھر ان میں سے صرف ایک follicle جو ہے وہ آگے grow کرے گا اور جو باقی ہیں وہ degenerate کر جائیں گے اب یہ جو ایک follicle grow کرے گا اس میں جو egg ہے وہ اس وقت primary outside کی stage پہ ہوگا اب یہ جو process جس میں جو ایک follicle select ہو گیا اس کے علاوہ جو باقی follicles ہیں وہ degenerate کر جاتے ہیں اس process کو ہم follicular ایٹریزیا کہتے ہیں سادہ لفظوں میں follicle ایٹریزیا is a degenerative process جس کے result میں جو follicles ہے other than the selected one وہ degenerate کر جاتے ہیں اچھ ری اب جو ovary ہے یہ بھی under the influence of اور under the stimulus of follicle stimulating hormone یہ estrogen hormone produced ہوتا ہے ovary میں یہ estrogen hormone ہے یہ stimulate کرتا ہے endometrium کو جو endometrium ہے it is the innermost lining of the uterus یہ جو اندر کی طرف یہ lining ہے یہ اندر کی طرف uterus کی this is basically endometrium اور یہ اس میں blood vessels کی growth کرواتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں vascularization جس کے ساتھ ساتھ یعنی کہ endometrium کی development کے ساتھ ساتھ اس کی vascularization کے ساتھ ساتھ یہ جو estrogen ہے یہ negative feedback کے through follicle stimulating hormone کی excretion کو inhibit کرتا ہے from the pituitary gland اب جب FSH کی production کم ہو جائے گی اور estrogen جو ہے اس کی production increase ہو جائے گی تو اس کے result میں LH یعنی que luteinizing hormone pituitary gland سے screed ہوگا اور یہ pituitary gland سے screed ہونے لuteinizing hormone ہے یہ induce کرائے گا ovulation کو which is the process of release of the ovum from the follicle یہاں اس picture کے اوپر دیکھئے یہ ساری initial growing follicles ہیں ان میں سے یہ وہ follicle ہے جو recruitment کے بعد select ہوا تھا اور یہ recruit ہوا ہے یہ mature ہوتا جائے گا اس کے اندر growth آتی جائے گی اور ultimately پھر یہاں اس stage کے اوپر جب LH کی سر جائے گی تو اس کے result میں اس follicle کے اندر یہ جو entrapped egg ہے یہ یہاں سے release ہو جائے گا اور اس process کو ہم نے کیا کہا ovulation اب جب follicles میں سے یہ egg ovulation کے result میں release ہو جائے گا تو یہ جو باقی follicles کے cell ہیں یہ ایک خاص structure میں convert ہو جاتے which is yellowish in appearance یہ جو yellowish glandular tissue ہے جو structure ہے جو after ovulation باقی follicle cells کے اوپر transform ہوا ہے یا جو باقی follicle cells ہیں after ovulation وہ اس yellow glandular tissue میں جو transform ہوئے ہیں اس کو ہم carpus luteum کہتے ہیں اب یہ جو carpus luteum ہے یہ ایک بڑا important hormone screed کرتا ہے اور اس hormone کو progesterone کہا جاتا ہے یہ جو progesterone ہے یہ basically endometrium کو اور زیادہ develop کرتا ہے اس میں blood vessels increase ہو جاتی ہے اس کی thickness increase ہو جاتی ہے سادہ لفظوں میں وہ اس کو اتنا comfortable بناتا ہے کہ اس میں zygot اگر fertilization ہو جائے تو وہ آکے وہاں پہ implant کر سکے یا reside کر سکے اور نہ بلکہ مدر کے ساتھ ساتھ اس developing embryo کا connection بھی بن سکے جس کو ہم نے placenta formation کہی تھی placenta basically مدر اور fetus کے درمیان میں ایک connection ہوتا ہے ابھی آنے والے lectures میں ہم discuss کریں گے تو یہ رول ہے اس carpus luteum کا carpus luteum بنتا کیسے ہے ovulation کے بعد جو follicular cells ہیں وہ basically اس yellow glandular tissue میں convert ہوتے ہیں جس carpus luteum کہا جاتا ہے اچھا دی اب اگر ovulation کے بعد fertilization نہ ہو تو پھر کیا ہوگا تو اس کے بعد اگر fertilization نہیں ہوئی تو یہ جو carpus luteum ہے یہ degenerate کرنا شروع کر دے گا regress کرنا شروع کر دے گا اور یہ جو regressing یا degenerating corpus luteum ہے اس کو corpus albicans کہا جاتا ہے پھر چونکہ corpus luteum ختم ہو گیا تو کون سا hormone ختم ہوگا جو progesteron ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا اور پھر وہ جو اس کا supporting effect تھا endometrium کے اوپر وہ جو endometrium ہے وہ breakdown ہوگی جس کے result میں جو چونکہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ وہاں پہ blood supply بہت rich ہوگئی ہے نئی blood vessels بنی ہے تو جس کی result میں اب وہ ساری blood vessels بھی دوبارہ damage ہوگی ان کا breakdown ہوگا جس کی وجہ سے بہت زیادہ blood جو ہے وہ بھی آرہ ہوتا ہے کیونکہ endometrium کے جو cells ہیں ان کی proliferation بھی تو ہوئی ہوئی تھی نا کیونکہ layer increase ہوئی بھی تھی ان کی thickness ہوئی بھی تھی تو اب جب وہ degeneration ہوگی تو اس میں blood vessels کی بھی degeneration ہوگی اور wall of endometrium ہے اس کی بھی degeneration ہوگی تو اب یہ جو heavy blood کا discharge ہوتا ہے اس کو basically menstruation کہا جاتا ہے اور یہ والی جو stage ہے یہ usually 3 سے 7 دن تک ہوتی ہے جو progesterone hormone ہے اس کو basically pregnancy maintaining hormone کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جب اگر یہ pregnancy ہو جائے fertilization ہو جائے تو پھر یہ progesterone جو ہے یہ continuous amount میں سادھا لفظوں میں یہ follicular wave سٹارٹ ہوئی تھی یہ اس کو روکتا ہے تا کہ اور کوئی egg یا follicle دوبارہ recruit اور پھر مچور اور menstruation میں نہ آئے اسی لیے during pregnancy جو menstruation ہے وہ نہیں ہوتی پھر جب menstruation شروع ہو جاتی ہے اور 3 سے 7 دن رہنے کے بعد وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو uterus ہے وہ دوبارہ اگلے cycle میں enter ہونے کے لیے دوبارہ سے تیار ہو جاتا ہے یہ جو human menstrual cycle ہے یہ generally 28 days کے بعد repeat ہوتا ہے لیکن آپ کو اس میں individual variation بھی ملیں گی یہ جو variations آتی ہیں اس میں variations جنہیں ہم نے ابھی کہا یہ نہ صرف different individuals کے درمیان میں ہوتی ہیں بلکہ ایک ہی individual کے اندر یہ جو length ہے اس پورے cycle کی یہ بھی due to certain physiological اور pathological conditions یہ ویری کر سکتی ہے پھر ایک certain age کے اوپر یہ جو menstrual cycle ہے یہ completely stop ہو جاتا ہے اور یہ end ہے یا complete stop ہے of the menstrual cycle اس کو menopause کہا جاتا ہے menopause کے بعد female میں جو production of ova ہے وہ ختم ہو جاتی جو females malnourished ہوتی ہیں یعنی کہ ان میں جو nutritional deficiencies ہوتی ہیں یا وہ کسی emotional traumas یا stresses کا شکار ہوتی ہیں ان میں یہ جو effect ہے اس reproductive cycle پہ وہ بہت زیادہ pronounce جوتا ہے جس کی وجہ سے یہ جو cycle ہے یہ اپنے normal جو days ہیں ان سے اوپر یا نیچے ہو جاتا ہے یہ اتنے regularly ایک تو repeat نہیں ہوتا اور دوسرا پھر یہ اپنی normal length کا cycle نہیں ہوتا تو اسی لیے جو females ہیں ان کو اپنے nourishment اور اپنی emotional health کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے تاکہ ان میں یہ cyclicity normal ہو سکے دوسرا آپ نے دیکھا کہ یہاں جو menstrual phase ہے اس میں بہت زیادہ blood discharge ہوتا ہے اب یہ جو blood release ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے body میں جو blood ہے جو iron ہے جو hemoglobin ہے اس کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے لیے کچھ iron supplements available ہے جو کہ آپ اپنے جو doctor یا اس کے ساتھ اپنی جو nourishment ہے اس کو بہتر کرنا چاہیے اور اپنی emotional health کے اوپر بھی work کرنا چاہیے اس figure میں بھی دیکھیں سب سے پہلے یہ جو phase ہے یہ تو اگر pregnancy نہیں ہوئی تو اس کے result میں یہ menstruation ہوگی اب سب سے پہلے یہ follicular phase ہے اس کو بھی پچھر بعد پھر یہ luteal phase شروع ہو جاتا ہے جس میں carpus luteum بنتا ہے اور اگر وہ regress ہو جائے تو corpus albicans بن جاتا ہے یہ نیچے uterus کے اندر دیکھیں گے تو یہ menstruation والا phase ہے جس میں یہ endometrium کی بھی degeneration ہوگی اس کے ساتھ blood vessels کی بھی degeneration ہوگی پھر یہاں یہ نیا cycle start ہو رہا ہے جس میں endometrium grow کر رہی ہے blood vessels بھی اندر grow کر رہی ہیں پھر یہ scriterie phase ہے یہاں پہ بھی endometrium کی جو thickness ہے وہ increase ہوتی جاتی ہے اور یہ corpus luteum ہے یہ progestron scrite کر رہا ہوتا ہے اگر pregnancy ہو جائے تو progestron maintain رہے گا اگر pregnancy نہیں ہو گی تو جیسے carpus luteum regress کرے گا progestron بھی regress کر جائے گا اور ultimately پھر یہاں اس کے بعد menstruation start ہو جائے گی تو یہ ایک overview ہے female reproductive cycle کا اس میں جو question بن سکتا ہے ایک تو بڑا long term ایک تو acetype question ہے کہ describe the female reproductive cycle اور describe the menstrual cycle with the help of diagram تو اس میں dear student آپ نے یہ diagram ساتھ بتانی ہے اور یہاں جو میں نے steps میں آپ کو یہ سارا سسٹم بتایا ہے اس طرح سے آپ اس question کو آنسر کریں گے اس کے علاوہ مختلف fill in the blanks بھی پوچھے جا سکتے ہیں یعنی کہ the length of reproductive cycle in female is dash days تو آپ کہیں گے کہ it is of 28 days تو اس طرح کی چیزیں fill in the blanks یا multiple choice questions میں بھی پوچھی جا سکتے ہیں اب dear student ایک چیز یہاں پہ آتی ہے کہ آخر یہ estrus cycle میں کہ آخر یہ estrus cycle کیا چیز ہے تو dear students جو estrus cycle کی term ہم use کرتے ہیں یہ ایک تو ہم mammals میں use کرتے ہیں other than human beings اب یہ جو cycle ہے estrus cycle اس میں جو estrogen produce ہو رہا ہوتا ہے وہ uterus کو prepare کرتا ہے for conception یعنی کہ pregnancy کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ follicle کی development بھی کرتا ہے تاکہ اس کے اندر ova کی بھی development ہو ساتھ ساتھ اب اس stage کے اوپر جب یہ سارا ova follicular development ہو رہی ہوتی ہے تو یہاں پہ جو female ہے اس کو mating کی desire ہوتی ہے for ovulation اور اسی desire کے result میں وہ different signs دیتی ہے different طریقے سے وہ اس desire کو exhibit کرتی ہے اور اس exhibition of the desire for mating کو ہم heat کہتے ہیں جو animal یہ desire show کر رہا ہو ہم یہ کہتے ہیں کہ this animal is in heat دوسرا یہاں پہ ایک اور difference آپ دیکھیں گے کہ mammals میں جن میں estrus cycle ہوتا ہے ان میں جو endometrium ہے وہ اگر pregnancy نہ ہو تو جو endometrium ہے وہ کافی حد تک reabsorb ہو جاتی ہے mensal cycle میں کہا تھا کہ اس کی shedding ہوتی ہے لیکن جو estrus cycle ہے اس میں جو endometrium ہے وہ کافی حد تک reabsorb ہو جاتی ہے اگر pregnancy نہ ہو تو یہ basically estrus cycle میں اور mensal cycle میں تھوڑا سا difference ہے dear student امید ہے آپ کو female reproductive cycle ہے یہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا اس میں جو جو hormonal changes آتی ہیں جو organs کے اندر changes آتی ہیں وہ اپنے اچھے سے سمجھی ہوں گی اس ٹاپک کو اچھی طرح ایک دفعہ بک سے پڑھئے گا اور مجھے اگلے ٹاپک تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ مجھے